موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظری میں ارشاد حسین ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ سکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ناظرین پھر سے رمچم ہوا چاہتی ہے محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ آنے والے دو دنوں میں یعنی کہ اٹھارہ اور بیس تاریخ کو بارشوں کا امکان ہے یہ بارشیں نہ صرف کچھ علاقوں میں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں ہوں گی آج لیہ کے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ بہت زیادہ دھند بھی ہے اور یہ دھند بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہے تو بارشیں ایک مرتبہ پھر آیا چاہتی ہیں پہلا سپل گزر چکا اور وہ سپل بھی تین چار دن ٹھہرا رہا تو موسم بڑا صاف ہو گیا تھا درختوں کے پتے دھول گئے تھے اور سردی خوشک سردی بھی دور ہو گئی تھی اور اس کا کسانوں کو بھی بہت زیادہ پائدہ ہوا تھا اس وقت جب کسانوں کو مارکیٹو میں یوریا خاد مجسر نہیں ہے اور گندم کی پرورش بلکل اس وقت جو ہے وہ اروج پر ہے تو ایسے میں کسانوں کو یوریا کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جب بارشیں آتی ہیں تو گندم کو آٹومیٹیکلی یوریا مجسر آ جاتا ہے تو آنے والے دو دنوں میں بارشیں ہونی ہیں اور وہ لوگ جن کے گھروں کی چھتیں کمزور ہیں اور چھتیں لیک ہوتی ہیں آپ نے سردی سے بچنا ہے اپنے بچوں کو بچانا ہے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر فورا لپائی کر لیں اور آپ اگلے دو دن کا وہاں پر جہاں پر گیس مجسر نہیں ہے لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اگلے دو دن کے لیے اپنے گھر میں لکڑیاں سٹور کر لیں اور اگر بارش آ گئی تو آپ کو گھر میں لکڑیاں مجسر نہیں ہوں گی تو مرد حضرات مشکل سے دو جار ہو سکتے ہیں خواتین خانہ کھانا بنانے کے لیے جب خوشک لکڑیاں مانگیں گی تو بروقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو پہلے اگہ کر رہے ہیں کہ موسم رم جھم کا ہوا جاتا ہے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اٹھارہ تاریخ سے بیس تاریخ تکیس تاریخ تک بارشوں کا امکان ہے اور یہ ہمارے جنوبی پنجاب کے ساتھ پورے پاکستان میں بارشیں ہوا جاتی ہیں ملک کے کچھ علاقوں میں یہ بارشیں شروع بھی ہیں اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ہمارے ناران کغان مری اور ان علاقوں میں ایک مرتبہ پھر برف باری ہونے کا بھی خدشہ ہے تو ہو سیاہ جو نکلنا چاہتے ہیں سیر کو جانا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کو مدے نظر رکھیں کہ وہ سیرگاؤں کو پہنچ جائیں تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنا خیال رکھیں رات کو سیر و تفریق کے لیے نہ نکلیں اور صبح دن ہونے کے بعد شام پانچ بجے سے پہلے پہلے اپنے کمروں میں اپنے ہوتلوں میں پہنچ جانا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ خود اور ان کے بچے محفوظ رہ سکیں تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اٹھارہ تاریخ سے بیس تاریخ تک بارشیں ہوں گی اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ نکل